اسلام علیکم گائز میں ہوں شہباز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز محمود یوٹیپ چینل دوستو میں آپ کے قدمان میں حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج ہمارا ڈیلی ویلوگنگ کا ہے ڈے سکس اور آج ابھی تقریباً گیرم بج رہے ہیں اور ناشتہ کی ہے گھر سے نکلاؤں ایک پاکستانی آدمی ہے کوئی میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے اونلائن میری گاڑی دیکھی تو ان کا فون آیا ہے وہ گاڑی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بائی ٹرین آ رہے ہیں پہلے جہاں گا ٹرین اسٹیشن انہیں وہاں سے جا کے پک کروں گا اور پھر جا کے انہیں گاڑی چیک کرواتے ہیں اگر وہ گاڑی پسند کرتے ہیں تو انہیں گاڑی ہینڈ اوور کریں گے اور پھر اپنی نیکس روٹین کو لے کے چلتے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں جی تو دوستو وہاں سے کہا تھا اسٹیشن پہ اسٹیشن سے کسٹمر کو اٹھایا ابھی آ کے گاڑی دی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے میں ایک چھوٹا سکلپ بنایا ہے لگا دوں گا پرانی گاڑی تھی ایک میرے پاس تو وہ اس پہ ایک پاکستانی آنکل تھے وہی آ کے لے کے گئے ہیں وہ نے دیکھتے آنے کے بعد الحمدللہ مسجد آیا ہوں مسجد آ کے ابھی نماز پڑھی ہے بارہ پارکنگ میں جاتا ہوں یہ میں مسجد سے اتنی جلدی جو پارکنگ اور پارکنگ سے مسجد جاتا ہوں بلکل ساتھ یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ والا سوری یہ وہ پارکنگ کے اس میں کورنر میں لگایا ہے بلکل نیچے یہ در پارکنگ ہے اور یہ ساتھ ہی مسجد ہے تو اس لیے یہ اتنی جلدی وہ آنا جانا ہو جاتا ہے ابھی جاتا ہوں پارکنگ میں اور دوپ تو بہت ہے لیکن کوشش کرتا ہوں اگر چھاؤں میں گاڑی کو کر کے وہ جو کل فین لیا تھا اس کو لگا کے اس کو ٹرائی کروں اگر وہ صحیح چلتا ہے یا میں کود اس کو فکس کر پاتا ہوں تو میں کوشش کروں گا اگر میں اس کو فکس کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ یہ جی ہماری گاڑی ابھی جا رہی ہے اس کو ہم کرتے ہیں ٹا ٹا بائ بائی جی تو یہ گاڑی در یہ چھاؤں میں کھڑی کر دی ہے اور ادھر دھوپ ہوتا ہے ابھی اس کو آگے سے کھولتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اگر اس کا ریڈی ایٹر فین جو ہے مجھ سے اتر جاتا ہے یہ جو ریڈی ایٹر فین ہے اس کے یہ والے نٹ کھول کے اس پہ تین چار ہی نٹ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ مجھ سے نہیں کھولے گا اور میں اس کا یہ کر سکتا ہوں کہ ڈائریکٹ فین لگا کے اس کو چیک کر لوں اور یہ ہے جی ہمارا نیا پنکھا اس کو میں کوشش کرتا ہوں اگر میں کر سکا ہوں تو اس کو ڈائریکٹ فین کی باہر لگا کے ادھر تو چیک کرتا ہوں تو جی درس کی نے اسٹار کھول کے اوپر لانے کوشش کی ہے لیکن یہ یہاں پہ فکس ہوئی بھی ہے لیکن ابھی یہ کر سکتا ہوں کہ اسٹار کو یہاں سے نکال لوں اس کو بھیجنے کوشش کرتا ہوں وہاں تک اگر یہ پون جاتی ہے تو خود تو ہو جائے گا فکس مجھے صرف چیک کرنا ہے کہ پنکھا بڑا زبردست چلتا ہے مجھے صرف چیک کرنا تھا کہ چلتا ہے یا نہیں ہاں چل رہا ہے تو فکس اس کو آگے سے پورا دھوڑ کے بعد میں کر لینا OK ہوگا جی تو ابھی پنکھا میں نے لگا کے اس میں چیک کر لیا ہے پنکھا سے ہی چل رہا ہے بس میری کوشش تھی کہ میں فکس بھی کر لوں لیکن وہ فکس میں سے نہیں ہوگا تو اس کے لئے ایک دوست سے بات کی گئی ہے وہ آکے دروازہ اور پنکھا فکس کر دے گا تو ابھی بس اس کو رکھ دیا یہاں پہ بدلہ جب آئے گا تو اس کو فکس کر دے گا ہاں جی دوستو پہلے پھر دوپیر میں پارٹنگ سے نکلنے کا بات چلا گیا تھا دوپیر کا کھانا شاہ نحل کا فکر کھایا ہے اور اس کے بعد ابھی واپس آیا تھا مسجد میں مسجد کی نماز پڑھی ہے ما شاء اللہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے دن میں بہت گرمی تھی نا تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں بارش ہے دن میں گرمی بہت کی آپ لوگوں نے جیسے دیکھا ہی ہوگا کہ جب میں پنکھا پھٹ کر رہا تھا کیا سوٹے حال پرنی جی چھوڑا سا کام کرنے کے بعد بھی بڑا جو ہے وہ لائک جیسے رنگ بجاتے ہیں جیرے کہ ایسے ہو رہا تھا تو ابھی الحمدللہ جو ہے بارش سے ہی جم کے ہو رہی ہے اور موسم ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے جا رہا ہوں اس وقت ایک دوست کی طرف اس کے ساتھ ایک کام تھا اسے ملوں گا اور وہاں پہ ساتھ میں ایک مارکیٹ ہے مارکیٹ کے پار ایک سٹال لگتا ہے ترکیش ہیں شوارما لگاتے ہیں تو وہ جی ترکیش شوارما کھاتے ہیں ہاں پہ زرہ دوست پہ جبا جیسے کرنی ہے وہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چلتے ہیں گھر واپس ہاں جی تو دوستو یہ جس دوست کا میں بھی ذکر کر رہا تھا جس کے پاس جا رہا تھا یہ ہے مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو شکل سے چور لگ رہا ہوگا لیکن ہے میرا دوست ہے اچھا بانتا ہے یقین کر رہے میرا نہیں نہیں عوامنو لگے گا میں انتے پتہ دیرا پیٹ کھائے گا مارش ہو رہی ہے اور یہ آئے ہیں ہم اپیتا مارکیٹ وہ بڑی مارکیٹ ہے اور یہ ہے جی وہ ترکیش شوارما کھال جہاں سے ہم شوارما کھالتے ہیں گردش اور ترکیش فلیک اور یہاں پہ یہ جو برائیٹیز ہیں یہ اس کے پاس مجھوڑ ہیں یہ لگے تھے اور یہ ہے اور یہ ہے بڑا اچھا بندہ ہے جب بھی اس کے پاس آتے ہیں وہ خوش ہو کے ملتا ہے برادر کباب ریپ میٹس بھواتیں بھواتیں اگر آپ کو کھولا یہاں سے کھولا یہاں کھولا باہر گئیوں کہ بارچ ہو رہی ہے تو بھی ہم گاڑی میں واپس آئے ہیں اور شوارما پڑا کھا رہے ہیں جی تو جو اس کے ساتھ کام تھا وہ نبتا لیا ہے جو بات چیتی ہو گئی ہے اب ہم چاہتے ہیں بہت شکریہ شباز بھائی آپ کا بہت میر بھائی اپنا بہت قیمتی ہے اس کے لئے ہم بہت شکر کردار ہیں آپ کا شکر کردار ہے آپ کے سوری اور نیکسٹ ملاقات ہوگی پھر مہاری سون شکریہ شکریہ جو کہ شایپل لیو ایتمین میں بلکل ہی نہیں موڑ دا جی تو دوستو ابھی جا رہا ہوں گھر واپس دوست کو اس کے گھر چھوڑ دی ہے اور اچھا دوست ہے میرا اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتا ہے اور یہی چند لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا حسی مزاق شکل ملا ہوتا ہے ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں اگر دوسرے شکل مزاق کرتے ہیں کیونکہ پردیس میں یہی چند رسطے ہوتے ہیں آپ کے جن کے ساتھ آپ اپنی حسی خوشی غم ہر قسم کی اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ورنہ اگر یہ بھی نہ ہوں تو بندے کی زندگی میں ایک ڈپریشن اور اٹینشن والا محول بن جاتا ہے جیسے یہ جیپنی لوگ ہیں ان کے زیادہ فرنشپ نہیں ہوتی رسطے نہیں بناتے شادیاں نہیں کرتے تو اکیلے رہ جاتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے خودکشیاں کرتے ہیں پھر وہ اس سائیڈ پہ ایک نیکٹیوٹی والی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے تو یہ چند رسطے ہونا شغل مزاق ہونا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے انسان کے لئے تو بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو مخلص دوستیں اچھے دوستیں اور اب ہی میں اپنے ویلوگ کو یہیں پہ کروں گا ختم اور انشاءاللہ ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں آ رکھئے گا دعا کیجئے گا اللہ حافظ